نئی نئی سیاسی جماعتیں پاکستان میں بن رہی ہیں پرانی سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں اور اچانک ایسا لگ رہے ہیں نو مئی کے بعد کہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کروانے پر متفق بھی ہو چکی ہیں اور حکومت بھی اب راضی ہو چکی ہے اپنی مدد سے پہلے حکومت چھوڑنے کے لیے ورنہ اس سے پہلے نون لیگ کا موقع بڑا واضح تھا کہ آئینی مدد پوری کریں گے اور اس سے پہلے اسیملیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی لیکن بلاخر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو منع ہی لیا ہے اور نہ صرف یہ دونوں بڑی جماعتیں مان چکی ہیں بلکہ باقی تمام جماعتیں بھی اس وقت برپور طریقے سے اب الیکشن کیمپین کو آغاز کرنا ہی اس کا چاہتی ہیں اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت تقریباً مکمل ہو چکی ہے آصف زرداری اور شہباز فریف کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ کوئی بھی نام منظریان پر نہ لائے جائے نہ پارٹی میٹنگز میں اس کو ڈسکس کیا جائے نہ میڈیا کے سامنے اس کو ڈسکلوز کیا جائے البتہ ہونے وہ لوگ سیاسی ہی چاہیے ہیں شہباز فریف جو کہ اب راضی ہو چکے ہیں وقت سے پہلے اسیملیاں توڑنے کے ختم کرنے کے ان کا کیا کہنا ہے اور کس طرح سے وہ راضی ہوئے ہیں ذرا یہ دیکھئے پھر مزید بات کر مدد مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انترم گرمنٹ آئے گی مدد مکمل ہونے سے پہلے اس لیے چلے جائیں گے چونکہ نگرہ حکومت کے ناموں پر اتفاق ہو چکا ہے اور بڑا واضح دونوں جماعتیں اس بات پر بھی زور دے رہی ہیں کہ نگرہ حکومت سیاست دانوں پر ہی مشتمل ہونی چاہیے چاہے وہ وزیر آزم ہو چاہے وہ وزراء آلہ ہو ان سب کا تعلق سیاست سونا چاہیے اور کسی اور کے لیے دروازے نہیں کھولنے چاہیے کمر زمان کائرہ نے اس بارے میں بڑی توقع کیے ان کے چند جملے بھی ملائزہ کیجئے بجتا ہوں کہ وزیر آزم ہو وزیر آلہ ہو یا وزراء کے افسز ہیں یہ پیورلی سیاست دان ہی ہونے چاہیے ہاں جو ہمارے آئین کا تقاضہ ہے کہ وہ اور ان کا خاندان جو بھی اس میں آئے وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے جہاں تک تعلق اس کا ہے کہ صفاقہ رائے سیاست دان سے نہیں ہو سکتا وہ تو کسی جاج اور جرنیل پہ کسی بیروکریٹ اور کسی چافی پہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہ اگلتے کیونکہ خاندان شیاسی ہے لہٰذا ان کو سیاست دانوں کے حوالے ہونا چاہیے یہ ٹیکنوپلیس کا کام نہیں ہے اب اس وقت اتحادی جماعتوں سے تو مشاورت چل رہی ہے وزیر آزم کی لیکن لیڈر آف اپوزیشن سے جب وہ بات کریں گے تو ظاہر ہے راجہ ریاض صاحب جن کو پی ٹی آئی برائے نام لیڈر آف اپوزیشن کہتی ہے وہ بھی متفق ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اس پر تحفظات اپنی جگہ پر ہیں اور کیا وہ نگرہ سیٹ اپ کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس وقت یہ ایک بڑا سوال ہے چونکہ اب یہ حکومت ختم ہونے میں ایک ماہ کا تقریبہ نرسہ رہ گیا اور شاید اس سے پہلے ہی حکومت ختم ہو جائے تو یہ دو سے تین ہفتوں کی بس کہانی ہے اس کے بعد پھر ساٹھ دن میں انتخابات کی طرف جانا ہے تو کیا آگے سیاسی منظر نامہ بنے گا کون نگرہ سیٹ اپ کا پارٹ ہو سکتا ہے کون وزیر آزم ہو سکتا ہے کون پنجاب اور کے پی کے وزرائے آلہ کے طور پر وہاں پر تو خیر نگرہ حکومتیں ابھی موجود ہیں اب یہ نگرہ سیٹ اپ کس طرح سے بنایا جائے گا اور کون کون اس میں شامل ہوگا اس پر گفتو کریں گے ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبرکرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کاروائیاں لیکٹ میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے نو ملزمان گریفتار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات کوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 0337-0310-377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے